اسلام علیکم ویلکم ٹو کھان فوڈ زائکہ آپ سب کیسے ہو آپ سب ٹھیک ہوگے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے علاقے کرم سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حبز و امان میں رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں آمین شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں اکھا مصور مکس ویچ تہاری جس کے انگریڈینس کچھ اس طرح ہے اس میں چار مڈین سائز کے پیاس جائے گی اس میں چار مڈین سائز کے آلو جائے گی ہم نے ایک آلو کے چار ہی سے کر دی ہے اس میں بینز جائے گی ہم نے بینز کو اس طرح کی سے چاپ کر کے لیا ہے اس آدھے انچ میں کاٹا ہے اس طرح سے اس میں کیلنگ چاہے گی کیلنگ گاجر یعنی اورنچ کلر کی ہم نے اسے بھی آدھے انچ میں کاٹا ہے کارینڈر پر گارنش اس میں دو نیبو کے رس جائے گی اس میں دہی جائے گی ہم نے آدھا کپ ٹاماتر جائے گا تین ہم نے اس میں سابت گھرم مسالے لیے جائتری لیے ہم نے چھوٹی سی اور تھوڑی سی دیل لیے جائتری سائزیرہ میں ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور ہم نے تین سٹار فون لیے ایک بڑی لائچی لیے اور ہم نے چھوٹی لائچی لیے ہمارا ہمارا ہرہ مسالہ ہرہ مسالہ میں مرچی جسے پیلی مرچی کہتے ہیں یہ مرچی ہے فیکی والی اور یہ مرچی ہے تیز والی ہم نے دونوں کا مکس کیا ہے یہ مرچی ہے پانچ سے ساتھ اور یہ مرچی ہے پانچ سے آٹھ ہم نے لسن کی کلیا لیے ہیں آٹھ سے دس اور ایک اتر کا تکڑا لیے ہیں یہ گھرم مسالہ سابت گھرم مسالہ اور ان کا ہمیں دردرہ سا پیس بلانا ہوگا اب اس کے اندر جائے گا یہ سابت مسالہ جو ہمیں کاندے کے ساتھ فرائی کرنا ہے ہم نے بیلی پیئے دو سے تین لوگ ایک چھوٹا ٹیبل سپون ہم نے زیرا لیے ہیں تین ہم نے لونگ لی ہے چار لی ہے اور ہم نے لی ہے ڈالچینی دو پانچ ہم نے کالی میری لیے ہیں ادڑک لسن کا پیس چاہے گا اس میں دو ٹیبل سپون اور پاندہ سے پیس کاری لیپس چاہے ہم نے لیے ہیں زیرا رائس زیرا چاول لیے ہیں جو اس طری سے ایسی ہے یہ ہم نے لیے ہیں پونہ کیلو یعنی 750 گرام 750 گرام ہم نے زیرا چاول لیے ہیں اور ہم اس میں اکھا مسود مین اکھا مسود اکھا مسود 100 گرام اکھا مسود جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کاندہ لال ہونے آگیا تھا ہم نے اس میں جو سابت مسالے جو آپ کو دکھایا تھے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے ایڈ کر لیا ہے ایڈ کر لیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم کھلی پتہ ڈالے گے پھرس 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 مصالے کو لائل ہوتے ہوئے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے تین بڑے ٹماٹر چو کہ ہم اسے چوب کر کے رکھے تھے ٹماٹر کو اس وقت تک ہی پکانا جب کچھ اس کی یہ تک تک ہی گلنا چاہے آپ ہماری چینل کو تو آپ اس میں ادھا گلسن کا پیسضے دون ٹی بدز پیس دوسرے ہو اب ہم اس میں ایٹ کرے گے سال آپ اپنے اکورنگ ڈالی کتنا آپ کو پسند ہے جیسے آپ کو کا ٹیسٹ پسند ہے اس لئے دھکر دیا ہے ہم نے اس لئے صالت ڈالے گا کیونکہ تماماٹر بہت جلدی صافت ہو جائے اور اس لئے فوراں سکھ گھر جائے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر اور سب سے پہلی بات ہیٹ دا بیل آئیکن بٹن تاکہ ہماری نئے آنے والی ریسپی آپ تک پہ سکیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹماٹن پہلی پی سے گھر چکا ہے اب ہم اس میں ایج کریں گے آلو پرسٹ ہم اس میں آلو ایج کریں گے آلو ایج کریں گے بینز اور کرٹ ابھی نہیں آفٹر سمٹھن ہیچ اب ہم اس میں بینز کرٹ کورین ڈیل تک پہ گونیش کیا زبادست ہی خطرناک خشواری ہے کان پوٹس چینل میں سب سے سپیشل چیز ہے اس کا زائکہ 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 بھی جسپار بھی اب ہم اس میں ایج کریں گے دہی آدھا کپ دہی ہم نے اس میں ایج کیا ہے پرسٹ اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کریں گے اب اس تہاری میں جائے گا ہمارا ہم اس میں ایج کریں گے بینز اب ہم اس میں ایج کریں گے کرٹ اسے ہمیں پکانا ہوگا 5 سے 10 منٹ گیر تاکہ اس میں چاہی مکس کریں گے پکانا مکس کریں گے پکانا اسے پکانا ہمیں کاسک دس میتے جیسے آپ نے دیکھ رہے ہیں ہماری سارے بیچ اچھی طریقے سے ٹینڈر ہو چکے ہیں لنکی گل چکے ہیں اب ہم اس لئے ڈالیں گے تو چھوٹے بیلو کا رس وہ بیلو کا جو سا کریں گے اب اس میں ہم ایچ کریں گے چاوڑ دیکھیں ہمیں آپ کو بتایتے ہیں ہم نے اس میں پونہ کیلو چاوڑ ملیا ہے تو ہمیں چاوڑ ایڈ کریں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چاوڑ کو اس میں ایڈ کیا ہے اب اس مسالے میں چاوڑ کو لبب دو میلے تک اچھی طریقے سے بھون دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانچ گلاس پانی یہ ہو گیا پانچ گلاس پانی کیونکہ ہمیں پانچ گلاس پانی ایڈ کر چکے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس لئے ہم نے اس میں پانچ گلاس پانی لیا ہے کیونکہ کیونکہ چاول ہم نے سا سو پچاس گرام کیونکہ چاول میں پانچ گلاس پانی چاول느� prerequisite ارتفم پانچ غریب 5-12 minutes ح attained پانچ گلاس ہے کیونکہ پانچ گلاس پانی جب پانچ گلاس پانی پکائیں گے ساز سے دس منٹ کے لیے چاول پوری اچھی طریقی سے سوفٹ ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پورا چاول پک چکا ہے آپ دیکھ رہے ہوگے اس میں سے سٹیپ نکل دی ہے اس طریقے کی جب سٹیپ نکلتی ہے تو چاول پوری طریقے سے کھلا اور سوفٹ پکتا ہے ready to serve اکھا مصور مکس ویش تہاری ready to serve دیکھیں کتنی چیزہ بدسی لگ رہی ہے ہماری تہاری بڑی مز مزیدار ہے اس کا ذائقہ بھی اتنا مزیدار ہے بہت لذیذ ہے یہ ڈیلیشیس ہے کھانے میں ہی اتنی ہی امدہ ہے خان فوڈ ذائقہ خان فوڈ ذائقہ میں آپ کو صرف ذائقہ ہی ذائقہ دے لگا ذائقہ بھی جس بات بھی اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اسے ٹرائے ضرور کرنا آمیز ضرور بتائیے آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگی اور اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز ہیٹ دا پیل آئیکن بٹن تاکہ ہماری آنے والی ہر نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ہماری ہر ریسپی آپ تک پہلے پہنچ سکے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھے خوش رکھے آباد رکھے آمین چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ آپس پی امان اللہ